اب ہم آپ کو تیراسی ورش پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں جب بھارت انگریزوں کا شاسن تھا بھارت میں انگریزوں کا شاسن تھا اور یہ سال تھا انیس سو اڑتیس کا اس سمیں صوباش اندربوز کو سرو سمتی سے کانگریس پارٹی کا ادھیکش چنا گیا تھا ان سے پہلے جوارلال نہرو بھی یہ ذمہ داری سنبھال چکے تھے اور تب کانگریس کے کئی بڑے نتا تھے جو آزادی کے لیے سنگھرش کر رہے تھے اور کانگریس اس پورے آندولن کا سب سے بڑا چہرہ تھی ان میں مہاتمہ گاندھی، صوباش اندربوز، ڈاکٹر راج اندر پرساد، جوارلال نہرو اور سردار واللہ بھائی پٹیل پرمک تھے کانگریس ادھیکش رہتے ہوئے اپنے ایک سال کے کاریکال میں صوباش اندربوز نے آزاد بھارت کا ایک ایسا ورکش کھڑا کر دیا جس کی پانچ شاکھائیں تھیں پہلا سنگھٹھن کا سوروپ، دوسرا آکرمک آندولن کا ویچار تیسرا آزادی کے لیے سنگھرش چوتھا انگریزوں کے خلاف رنیتی اور پانچوان دوسرے وشید کا فائدہ اٹھا کر آزادی حاصل کرنا یہ فارمولا تھا نیتا جی سباس چندر بوز کا اور اس فارمولے کے یہ پانچ سوتر تھے جو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کی سکرین پر ہیں بوز کے ویچار اتنے شکتی شالی تھے کہ کانگریز میں ہی ان کے شطرو پیدا ہونے لگے اور آپ کو جان کر آشریہ ہوگا کہ مہاتمہ گاندھی نے بھی بوز کے ویچاروں سے خود کو الگ کر لیا تھا اور کہا تھا کہ بوز کے ویچار اہنسک نہیں ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ورش 1949 میں جب سباس چندر بوز نے کانگریز کا پھر سے ادھکش بننے کے لیے اپنی دعوے داری پیش کی تو ان کے خلاف مہاتمہ گاندھی اور جوارلال نہرو کا ایک ایسا گھٹ بندن بن گیا جس نے دھیرے دھیرے سباس چندر بوز کے محتو کی جڑوں کو کمزور کرنے کا کام شروع کر دیا یعنی مہاتمہ گاندھی اور جوارلال نہرو ایک طرف تھے اور سباس چندر بوز دوسری طرف سامنے ایک بڑا گھٹ بندن تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ بوز آگے بڑھیں تب بوز کا کہنا تھا کہ کانگریز ادھکش پد کا چناو ویبھن امی دواروں دوارا ویبھن سمسیاؤں اور کارکراؤں پر لڑا جانا چاہیے لیکن بوز کی اس بات کو نکار دیا گیا اور چوبیس جنوری انیس سنتالیس کو ڈاکٹر راجیندر پرساد سردار پٹیل اور جے بی کرپلانی نے اس کے خلاف اپنا مت ظاہر کیا اور مہاتمہ گاندھی کا ساتھ دیا اس سمیں اس گھٹ چوڑ نے سباس چندربوس کے خلاف پٹا بھی سیتا رمیہ کو اپنا امیدوار گھوشت کر دیا لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے ویرود کے باوجود سباس چندربوس یہ چناو تب بھی جیت گئے اور پٹا بھی سیتا رمیہ کی ہار ہوئی یعنی سیتا رمیہ مہاتمہ گاندھی کا سمرتھن ہونے کے باوجود نہرو کا سمرتھن ہونے کے باوجود کانگریس کے چناو میں ہار گئے اور سباس چندربوس نے انہیں ادیا یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ سباس چندربوس تھے تو اکیلے لیکن پھر بھی کتنے شکتی شالی تھے اور یہیں سے کانگریس میں سباس چندربوس کے محتو کو کم کرنے کے لیے اصلی راجنیتی اور زور پکڑتی چلی گئی جس میں ایک طرف سباس چندربوس اکیلے کھڑے تھے اور دوسری طرف مہاتمہ گاندھی اور جوارلال نہرو کا گٹھ جوڑ تھا گٹھ مندن تھا اس گٹھ جوڑ سے لڑ کر بوس چناو تو جیت گئے لیکن کانگریس کے نیتاؤں اور سنستاؤں کا انہیں سہیوگ ملنا بند ہو گیا سوچئے وہ ایسے کانگریس ادھیکش بنے جس کے ساتھ کانگریس کے جو بڑے بڑے نیتا تھے وہ من سے ان کے ساتھ نہیں تھے جس کی وجہ سے بعد میں انہوں نے خود سے ہی انہیں استیفہ دینا پڑا یعنی چناو جیت کر بھی انہیں اپنے ادھیکش پد سے استیفہ دینا پڑا اور آج کی کانگریس بھی آپ دیکھ لیجئے اس زمانے کی کانگریس سوچ لیجئے 1949 کی اور آج 2021 کی آج بھی کانگریس میں کوئی بھی شکتی شالی نیتا اگر اپنے دم پر چناو جیت بھی جائے کانگریس ادھیکش پد کا تب بھی وہ چل نہیں پائے گا کھڑا نہیں ہو پائے گا اور تب بھی اسے استیفہ دینا ہی پڑے گا یہی بات جو آج ہو رہی ہے 1949 میں صبح چندر بوس کے ساتھ ہوئی کانگریس ادھیکش پد کا چناو جیتے زبردست طریقے سے جیتے نہرو کی مرضی کے خلاف جیتے مہتمہ گاندھی کی مرضی کے خلاف جیتے لیکن پھر بھی کھڑے نہیں ہو پائے اور بعد میں استیفہ دینا پڑا اور تب انہوں نے فارورڈ بلوک نامک اپنی خود کی پارٹی بنا لی الگ پارٹی بنائی فارورڈ بلوک جس کا مقصد کانگریس سے الگ دیش کی آزادی کے لیے سنگھرش کرنا تھا کانگریس کو لے کر صبح چندر بوس کیا سوچتے تھے آج آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے بوس نے ایک بار کہا تھا کہ کانگریس دکشن پنتھی وچاروں کی ایک پارٹی ہے جس نے انگریزوں سے ستہ کے لیے سمجھوتا کر لیا ہے اور سمبھاوت منتریوں کی سوچی بھی تیار کر لی ہے یعنی بوس کا ماننا تھا کہ اس سمیں کانگریس کی راشتری اکائی میں کئی بڑے نیتا ایسے تھے جن کا سروکار آزادی سے نہیں بلکہ صرف ستہ کے لالچ سے تھا اب آپ سوچ لیجئے کانگریس کا ڈی این اے آپ کو یہاں سے بھی سمجھ میں آ جائے گا کانگریس کے ڈی این اے میں آزادی نہیں ہے کانگریس کے ڈی این اے میں ستہ ہے اور یہ تب بھی تھا اور یہ آج بھی ہے کہتے ہیں کہ طوفان بھی ڈگمگا جاتا ہے جب اس کا سامنا سمدر کی لہروں سے ہوتا ہے وہ سمدر کی انہی لہروں کی طرح تھے وہ آزادی کے کنارے کو چھونا چاہتے تھے لیکن بھارتی راجنیتی میں ان کے مہتو کو دبا دیا گیا کیونکہ ان کے سامنے بڑے بڑے نیتاؤں کا انہیں ہم کہیں گے مین سٹریم لیڈرز جو تھے ان سارے نیتاؤں کا بہت بڑا گھڑ بندن سباس چندربوس کے خلاف کھڑا ہوا تھا اپنی ہمت سہس اور دور درشتی کی وجہ سے ہی نیتاؤں جی سباس چندربوس آزادی کے اپنے لکشے سے بھٹکے نہیں کیونکہ وہ صرف ایک لکشے کو سامنے رکھ کر چل رہے تھے اور وہ لکشے تھا آزادی وہ ستہ کے لالچی نہیں تھے لیکن کئی بار ایسا ہوا جب مہاتمہ گاندی اور نہرو کے گھڑ جوڑ نے ان کے وچاروں کو وہ سممان نہیں دیا جس کی انہیں امید تھی اسے آپ تین پوائنٹس کے ذریعے سمجھئے سباس چندربوس کا ماننا تھا کہ انیس سو انتالیس میں جب دوسرا وشوید شروع ہوا تب انگریزوں کی بھارت پر پکڑ کمزور ہونے لگی تھی اور بوس اس سمیں انگریزوں کے خلاف بڑا آندولن کرنا چاہتے تھے لیکن بوس کے اس وچار کا مہاتمہ گاندی اور جوارلال نہرو دونوں نے ویرود کیا انہیں سمرتن نہیں دیا اور اسے خارج کر دیا گیا لیکن تین سال بعد یہی گھٹ جوڑ اسی وچار سے پرباوت ہو کر کام کرنے لگا اور گاندی جی نے تب کرو یا مرو کا نعرہ بھی دیا تھا یعنی جب بوس کہہ رہے تھے کہ کرو یا مرو تو ان کی بات مانی نہیں اور بعد میں ان کے ہی وچاروں کو اپنانا پڑا یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے مہاتمہ گاندی تو خود کو اہنسہ وادی مانتے تھے وہ ہمیشہ اہنسہ کے راستے پر چلتے تھے پر انہوں نے بھی کرو اور مرو کا نعرہ دیا جو کی اصل میں اہنسہ کے خلاف ہے اہنسہ کے صدھانتوں کے خلاف ہے اسی طرح سباش اندربوس کا کہنا تھا کہ آزادی کے لیے صحیح سمیہ کا انتظار کرنا غلط رنیتی ہوگی انتظار کرنے مت بیٹھئے آپ کی جھولی میں آزادی آ کر گرے گی نہیں اس کے لیے سنگھرش کرنا پڑے گا اس کے لیے لڑائی کرنی پڑے گی لیکن گاندی جی نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ اس کے لیے کانگریس میں سنگھرشن کو پہلے مضبوط کرنا ہوگا اور لوگوں کو پہلے ٹریننگ دینی ہوگی مہاتما گاندی نے سباش اندربوس کے اس وچار کو بھی نکار دیا لیکن ورش انیس سو بیالیس میں وہ اس کے لیے اچانک سے تیار بھی ہو گئے اور تب بھارت چھوڑو آندولن انہوں نے شروع کیا اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے لیے بوس کو انہوں نے کوئی شرے نہیں دیا جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اصلی وچار جو تھا اوریجنل وچار جو تھا یہ مہاتما گاندی کا نہیں بلکہ یہ سباش چندربوس کا وچار تھا ورش انیس سو انیس سو انتالیس میں سباش چندربوس بھارت کی آزادی کے لیے ایک بہت بڑا آندولن شروع کرنا چاہتے تھے لیکن تب گاندی جی نے یہ کہا کہ اس سے دیش میں دنگے ہو جائیں گے اور یہ رنیتی صحیح نہیں ہے لیکن ورش انیس سو بیالیس میں یعنی تین سال میں ہی جب انگریزوں کے خلاف بھارت چھوڑو آندولن شروع ہوا تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی دنگا نہیں بڑھکا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گاندی جی نے جو ورش انیس سو بیالیس میں کیا اس کے لیے سباش چندربوس تین سال پہلے انیس سو انتالیس میں ہی کہہ چکے تھے آوان کر چکے تھے لیکن تین سال پہلے گاندی جی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان ادھارنوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سباش چندربوس اس سمیں بھارت کی پرستیتیوں کو مہتما گاندی اور جوارلال نیرو سے بہتر سمجھتے تھے اور شاید اسی وجہ سے ان کے خلاف اس سمیں اتنا بڑا راجنتک گٹ جوڑ بن کر اُبھر کر سامنے آ گیا کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بوس آگے بڑھیں